بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویوز کیا حال چال ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی رسک روزی میں برکت عطا فرمائے آپ کو شاد اور آباد رکھیں اسی دعا کے ساتھ فوڈی فیملی میں آپ کو کرتے ہیں بہت ہی آسان سینڈوچ کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے لئے انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو چلیں پھر جلدی سے ریسپی سٹارڈ کر لیتی ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا یہ آلو ہیں ان کو میش کر لیا ہے بائل کر کے اور اس کے بعد ان کو میش کر لیا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے جی یہ مطر آپ اپنی مرضی سے سبزیاں جو ہیں وہ جو ایڈ کرنا جاہیں وہ کرب سکتے ہیں مطر جو ہے ان کو میں نے بائل کر لیا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے باندھگو بھی ایڈ کر دیا ہے باری کرش کی ہوئی اس کے بعد سبز دھنیا اور یہ ہے چکن چکن کو بائل کر کے ہلکا سا نمک ڈال کے تو اس کو شریڈ کر لیا ہے تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ سینڈوچ بہت جلدی جھٹ پر تیار ہو جاتے ہیں اس لیے آپ افطاری میں ان کو کھا سکتے ہیں اس کے بعد بچوں کو لنچ باکس بھی بنا کے دے سکتے ہیں یہ بہت جلدی جھٹ پر تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ان کا کریمی سا ٹیکسٹر ہوتا ہے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ٹھیک ہے بس ان سب چیزوں کو آپ نے کر لینا ہے اچھی سے مکس اب یہ میں نے تھوڑی سی کریم ایڈ کیا اور اس کے ساتھ اس میں تھوڑی سی مایونیس ہے اس کو اچھی طرح سے پھینڈ کے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا اس کو کریمی ٹیکسٹر دینے کے لیے بس آپ اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور یہ ہماری فیلنگ جو ہے بڑے مزے کی بن کے بس ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس ٹائ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک اب دو انڈے لے لیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے ٹھیک ہے ان کے اور اس میں ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا جس ہم نے ان کو کوٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے لے لی ہے جی بریڈ اور بریڈ لے کے تو اس میں ہم نے یہ جو فیلنگ ہے اس کو اچھی طرح سے بھر بھر کے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم پہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر ل تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ اچھی اچھی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے چینل پہ دیکھ سکیں اچھا اب اس کو فیلنگ کو اچھی طرح سے بھر کے اس کے اندر ہم نے لگا لینا ہے اس کے بعد یہ دوسرا جو سلائس ہے یہ اس کے اوپر رکھیں گے بس اس طرح سے اس کا ٹھپ دینا ہے مکو ہم نے اور اس کے بعد چھوڑی کی مدد سے اس کو کٹا مار لینا ہے ٹھیک ہے اس کو کٹ کر کے آپ نے اس کے دو پیس کر لینا ہے اور فرائی پین لے کے اس کو ہم نے رکھ لینا چولے پہ اور اس میں تقریبا ہم نے ایک سے دو ٹیبل سپون جسٹ ہم نے آئل کا ڈال لینا ہے کیونکہ اس کے جو اندر سبزیاں ہیں وہ تو ساری پکی ہوئی ہیں جسٹ ہم نے ہلکا سا اس کو کلر دینا ہے اور انڈا جو ہے اس کو پکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ تو بہت جلدی سے ہو جاتا ہے اب اس کو ہم اس کے اوپر انڈا کوٹ کریں گے اس کے بعد ہم فرائی پین میں اس کو ہلکا ہلکا سا روس کر لیں گے بس اتنا ہی کام ہے اب بہت جلد یہ دو سے تین ٹیبل سپون جسٹ میں نے آئل ایڈ کیا ہے اور بس اس کو ہلکے ہلکے چولے پہ ہم نے دونوں سائٹ سے اچھا سا ہم دے لیں گے جی کلر یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبادہ اس کا کلر آجے گا اور یہ بلکل ہلکے چولے پہ آپ نے کرنا ہے تیز نہیں کرنا کیونکہ تو انڈا جڑا اس ہڈبال جانا تھے تو جڑا نہ فیروز آئکا وہ نہیں آنا جڑا سانو چاہید ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بس یہ سائٹ کو چینج کا لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ب وہ سینڈوچ کے اوپر آ گیا ہے بس اس طرح سے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ اور اگر کیچپ نہ بھی لگائیں گے تو یہ بہت مزے گے لگیں گے انشاءاللہ تو آپ لیکن بچے جو ہیں وہ کیچپ جو ہیں وہ بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ ان کو کیچپ کے ساتھ دیں گے تو بڑے مزے سے خوش ہو کے کھا لیں گے لانچ بوکس میں بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ افطار میں بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ٹی ٹائم بھی شام کی چائے کے ساتھ بھی ان کو کھا سکتے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ بڑے مزے دار سے قسم کے سینڈویچ جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ان کی آپ لوگ چیک کریں اور یہ بہت ہی ان کا کریمی ٹیسٹ جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں نئے آنے والے جو ویورز ہیں انشاءاللہ امید کرتی ہو آپ کو پسند آئے گی ریسپی تو دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ